یہ دیکھنے والے تمام حضرات کو میرا سلام الحمدلہ آج کی گیٹ کا ایک پارسل ہے جو کہاں جی ہنین بھائی کے لیے جنہوں نے دو دورے پر چیز کی ہیں پچیس نمبر کی پچیس نمبر یورو یہ جی چار بیس کی دور ہے چودہ بیس کے چرخی کے پر لپٹی گئے چرخی کا سائز دیکھ سکتے ہیں جو بھی حضرات بڑھانے والے وہ اسیس کو سمجھ سکتے ہیں کہ چودہ بیس کا چرخہ کتنا ہوتا ہے اور اس میں کتنی لیندھ آ جاتی ہے پچیس نمبر کی اگر پلیڈینیم دور ہوتی ہے تو اس کے اندر چھے بیس بھی آ جاتی ہے اگر پینتیس نمبر کی دور ہو نو پلائی کی تو وہ آٹھ پیس بھی آ جاتی لیکن تھوڑا سا مٹکا سا بن جاتا ہے تو اس کے گیج کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے دوروں کا تو جو چیزیں ہوتی بھائی میری کوشش ہوتی ہیں میں بتا کے دوں تو یہ ہنین بھائی کا پارسل ہے جو کہ آج کی دیر میں انشاءاللہ نکال دیا جائے گا ہنین بھائی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں جی یہ ہے پچیس نمبر یورو کس طرح کا گول ننگے وٹوں میں لگاوا ہے دھاکے کے وٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں گول انشاءاللہ آپ اس پہ تاوہ اڑھائیں دیر تاوہ اڑھائیں نائی تاوہ اڑھائیں جو چیز آپ اڑھا سکتے ہیں گیم والی جو پتنگیاں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی اس پہ آرام سے اڑھ سکتی ہیں ساتھ میں یہ اورنج ہے یہ آپ اورنج کی بھی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں لگوائی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھا یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ ایک چیز کو سوچیے گا نہیں کہ آپ کو وائٹ وائٹ نشان لگ رہے ہیں تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اوپر کا ٹوٹا صرف اترے گا آپ کا باقی دور بلکل فریش ہے آہ اس میں وہ اغبار اکثر ہوتی نہ وہ چپک جاتی ہے جب اغبار کو مطارتے ہیں تو وہ ہلکا سا وائٹ نشان آ جاتا ہے ادھروائی دور کی کوالٹی آپ کو سامنے ہیں انشاءاللہ یہ آج کی ڈیٹ میں نکال دی جائے گی اور جو بھائی انٹرسٹڈ ہے سامان نے نکلی ہوں ہمارے نمبروں پر صرف رابطہ کیا کریں پیمنٹ اڈوانس ہوتی ہے ٹرسٹڈ کا پوچھا کریں پوسٹ لگائیں تصلی ہونے کے بعد ان سے رابطہ کر کے اپنا آٹر فائنل کر رہے ہیں پیمنٹ اڈوانس ہوگی کسی بھی صورت میں آپ یہ نہ سوچا کریں یہ آپ کو پارسل بیچا جائے اور بعد میں پیمنٹ ہوگی اس طرح کی کوئی ہمارے بس کنڈیشن نہیں ہے ہمارے سامان کی پیمنٹ ہر حالت میں اڈوانس یہ ہوگی جزاکہ اللہ